رمضان اس بہترین مہنہ اپنے گناہوں کو باف کرتے ہیں آپ کو معلوم آپ کو حیرت ہوگی ہے کہ اب میں بولو گئے آپ اس کو ایکسپ کرو اس کو ایکسپ نہیں کرو جاگے مفاتی علی جنہ میں شیخ عباد سے قومی کی روایت دیکھ لو کہ مولا سے معصومین سے جو روایتوں نے کونٹ کی اس کو ایکسپ کریں گے اب مجھے معلوم ہے it's not easy to digest میرا مولا کہہ رہا عابد بالرامی نے کہہ رہا جا کے دیکھو میرا مولا بولتا شب قدر میں شب قدر میں جس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے اس کو انتظار کرنا پڑے گا روز عرفہ تک آپ بلیں گے کیا فول پورڈا میں نے گناہ معاف نہیں ہو رہے تو میں نے کیا کیا ہے یہ فگر نکالو رمضان میں آپ سوچ رہے ہیں آپ انصاف سے بولو جب شب قدر کی رات گزرتی اور صبح میں ہم نماز فجر پڑتے اس وقت مجھے یہ احساس ہوتا کہ یار پوری رات گزر گئی پوری رات گزر گئی پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کیا یا نہیں کبھی میرے ذہن میں آتی ہے نہ عورت کے نہ مرد کے نہ لڑکی کے نہ لڑکی ماں باپ کو چاہیے کہ اس رات میں اس رات کے میں ایک نماز ہے سات ہزار گناہ معاف ہوتے سیون تھاؤزن گناہ جو عامال شب قدر کے آپ کے پاس کتابوں میں وہ تو کرنا ہی آپ کو کرنا وہ عامال نہیں بتا رہا آج خورے عامال میں نہیں بتاؤں شب قدر کی دور اکر نماز ہے جو نماز ہیں جو عامال ہے وہ آپ وہ ہی کرنا اس کے علاوہ بڑھنا جو گناہ کی بات کرنا گناہ کے لئے یہ کہ اس رات میں اگر کوئی دو رگت نماز پڑھیں اسی انداز سے جیسے شب قدر کی نماز پڑھیں کہ ایک مرتبہ الہمال سیون ٹائم سورہ خل دوسری رگت میں بھی ایک مرتبہ الہمال سیون ٹائم سورہ خل دو رگت نماز تین چار منٹ یہ نماز آپ آج سے شروع کر سکتے ہیں آج سے شروع کر سکتے ہیں شب قدر کر کے دیں پانچ منٹ کا ہومبہ گئی ہے آج کے رات سے سیون ٹائم سورہ خل اور نیت کرو میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں دو رگت شب قدر کی خربت اور اور ام سوری ام سوری شب قدر نہیں بولنا ہے میں نماز پڑھتا ہوں دو رگت مخفیرت کی سوری کی نماز میں نماز پڑھتا ہوں دو رگت مخفیرت اور بتا لیے سوری ایک علم سیون ٹائم سورہ خل ایک علم سیون ٹائم سورہ بلکل فجر کی نماز نماز پڑھو نماز پڑھنے ایک بار بی بی کی تصبیر پڑھو تصبیر ضرور پڑھنا تصبیر پڑھو اور اللہ ہمہ کلے ولیے کل حجت ابن الحسن والی دعا کرو دعا کر کے ہاتھوں کو دھو اٹھا کے ولے کے پروندگار تجھے اس نماز کا واسطہ اور محمد اور آل محمد کا واسطہ میرے گناہ گناہ کیلئے ہمیشہ اپنے گناہ کی پہلے بات کسی کی گناہ کی بات ہے سرے بھائی اپنے شہر اپنے بچے اپنے ماں باپ بھائی بین کسی کی بات پہلا جملہ اپنے گناہ کی دوسری جب بھی دعا مانگو دوسروں کے لیے بات جب بھی دعا مانگو نیو جرسی میں دوسروں کے لیے بات پھر بات نہ کر لیکن جب گناہ کی بات آئی تو معصوم کہتے ہیں پہلے اپنے گناہ کو یاد کر اس لیے کہ دوسروں کے گناہ تم کو پتا نہیں ہے تمہارے گناہ تم کو پتا ہے تمہارے گناہ تم کو مجھے معلوم ہے میں نے کتنے گناہ کیا کتنے اندھیرے میں کیے کتنے اکیلے میں کیے جو مجھے معلوم لے اور میرے خدا کو معلوم لے لیکن وہ اتنا کریم ہے اتنا کریم اور مرسفل ہے کہ اس نے جب مجھے معاشرے میں اور سوسائٹی میں مجھے پیش کیا تو رحمت کا پتہ دا تو پہلی چیز یہ دو رکھر نماز ہے مغفرت ماہ رمضان خور بطن اللہ پہلی رکھر میں الحمد سیونٹ ٹائم شرح خور آپ کو معلوم ہے محصول کرے میں نہیں کرتا چلی ماں امام جعفر صادق علیہ السلام کا اشاد کہ جو یہ نماز پڑھ کے دعا مانگے گا اللہ اسی وقت اس کے سات ہزار سیون تاؤزن گناہ اسی وقت آپ امیجن کر رہے ہیں سات ہزار کیا سات لاکھ ماف کر دیں آپ ایسے کلین ہو جائیں گے نماز کے بعد جیسے آپ کے جسے پہ کوئی ویٹی نہیں وہ نماز ہے ماہ رمضان بہترین اچھا گناہ ماف کر کے میں کیا کروں سات ہزار اگر میرے ماف ہو گئے اس کے بعد تمہیں ریلاکس ہو گیا ایک مانے تک سیون تاؤزن میرے اگر عمال نامے میں سے مانس ہو گئے تو میرے عمال نامے میں ہے کیا جیسے کہ میرے تو کوئی گناہ ہی نہیں یہ فکر کو نکال دیں رمضان ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کلین کر دیں یہ ایسے عمال دو رکعت پڑھ کے یہ دعا کرو کہ اللہ میرے گناہ پہلے اپنے میرے گناہ سارے ماف کر اس کے بعد بولو رب ارحم ہما کمہ رب یانے سکتے کہ پروڑ گا تو میرے ماباپ پہ رحم کر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھ پہ کیا بچپنے میں مجھ پہ کیا ایسے الارمن